بھوت پریت روحانی تاکتے پارالوکک شکتیاں اگر آپ کے مستسک میں بھی ان چیزوں کے بارے میں بار بار خیال آتے ہیں تو آزم آپ کو کئی سو سالوں سے ایک قلعے میں دفن ایک ایسی پارالوکک شکتی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں سن کر آپ کے رونکٹے گھڑے ہو جائیں گے آپ سوچنے پر مضبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی میں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایک ایسے جانے مانے وقتی کے بارے میں بتاؤں گا جس کی موت کا کارن انہی بوری شکتیوں کو مانا گیا ہے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمزکار میں ہوں رات سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو راجستان ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمیٹ بوکس میں اپنے گاؤں یا شہر کا نام ضرور لکھتے جائیے گا آپ سامنے لگے جس بورڈ کو دیکھ رہے ہو راجستان کے الورجلے میں بھانگڑ کلے کے باہر لگے اس بورڈ پر یہ صاف صاف لکھا ہے کہ سوریہ اودے سے پہلے امسوری آست کے پشاہ آپ کو اس کلے میں پرویش کرنا تو دور آپ کو رات کے وقت اس کلے کے آس پاس بھی نہیں بٹکنے دیا جائے گا آزم آپ کو اسی بھانگڑ کے کلے کی وہ دو کہانیاں بتاؤں گا جس کارن رات کے وقت لوگ اس کلے میں پرویش کرنا تو دور اس کے آس پاس بھی نہیں بٹکتے اور کچھ لوگ ان کہانیوں کو کہانی نہیں بلکہ سچی گھٹنا مانتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آمیر کی راجہ بھانگڑ کے کلے کو بنوا رہے تھے تو وہیں کچھ دوری پر گروہ بالونات تپسیا کیا کرتے تھے جب بالونات کو خبر لگی کہ ان کے پاس میں ایک کلہ بنایا جا رہا ہے تو انہوں نے راجہ کو بلاوا بجوا کر اپنے پاس بلوایا جب راجہ بھانگڑ کے پاس پہنچے تو انہوں نے راجہ سے کہا کہ آپ جس کلے کو بنوا رہے ہو اس سے مجھے کوئی بھی آپتی نہیں ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ اس کلے کی انچائی اتنی مت کر دینا کہ اس کی پرچھائی دن کے کسی بھی وقت جہاں پر میں تپسیا کر رہا ہوں وہاں پر پہنچے اور مجھے چھوئے ان دنوں جو سادو سنت ہوا کرتے تھے ان کا بہت عادر سممان کیا جاتا تھا ان کی کسی بھی بات کو ٹالا نہیں جاتا تھا تو راجہ نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر کلے کے نرمان میں ایسا ہی کیا گیا کلے کے کسی بھی بھاگ کی انچائی اتنی نہیں رکھی گئی جس سے کی کلے کی پرچھائی گروہ تک پہنچ سکے اس بات کا خیال اگلی دو پیڑھیوں تک تو رکھا گیا لیکن اس کے بعد جب تیسری پیڑھی نے بھانگڑ کی گدی سنبھالی تو انہوں نے اس بات کو گمبیر نئے لیتے ہوئے گروہ بالونات کی چیتامنی کو انسنا کر دیا اور انہوں نے کچھ استانوں کا پنہ نرمان کروا کے کلے کو اوہ رنچہ کروا دیا اور آگے کلے کی پرچھائی گروہ بالونات تک پہنچ جاتی ہے اور جب یہ پرچھائی بالونات کی تفشیہ والے استان پر پہنچی تو بالونات کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے یہ سراب دے دیا کہ بھانگڑ تباہ ہو جائے گا اور اسی دن کے بعد بھانگڑ پر دکھوں کا پاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1783 میں جو بھینکر آقال آیا تھا جس میں مرنے والوں کا آنکڑا کروڑوں میں تھا وہ آقال گروہ بالونات کے شراب کی وجہ سے آیا تھا اور آج تک یہاں پر اس شراب کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے جس کاران سے لوگ اس کلے میں رہنا تو دور اس کے آس پاس بھی نہیں بٹکنا چاہتے لیکن دوسری کہانی اس راجکماری کی کہانی ہے جس پر لوگوں کو سب سے زیادہ وشواس ہے اور اس خوبنا کہانی کے کاران ہی لوگ اس کلے کو بھو تھا سیطانی قلعہ کہتے ہیں جب یہ قلعہ خوشحال تھا تب یہاں پر ایک راجکماری رہا کرتی تھی جس کا نام تھا رتنابتی راجکماری رتنابتی بہت خوبصورت تھی راجکماری کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک فیلے ہوئے تھے اس کاران ہر دن الگ الگ رازاؤں کے شادی کے سندیس راجکماری کے پاس آیا کرتے تھے لیکن ان رازاؤں کے علاوہ ایک اور شخص تھا جس کی نظر تھی راجکماری رتنابتی پر اس کا نام تھا سندھیا جو ایک تانترک تھا ایک دن جب شندیہ تانترک نے راجکماری کو دیکھا تب سے شندیہ تانترک راجکماری کے لیے پاغل سا ہو جاتا ہے شندیہ تانترک راجکماری کو پانا چاہتا تھا لیکن شندیہ تانترک جانتا تھا کہ وہ سیدھے طریقے سے راجکماری کو نہیں پا سکتا تھا کیونکہ کہاں سمسان میں رہنے والا سندھیا اور کہاں محلوں میں رہنے والی راز کماری رتنا ہوتی تو سندیا تانترک نے راز کماری کو پانے کے لیے ایک ایسا طریقہ اپنایا جس نے اس چھیتر کا ناش کر دیا بھانگڑ کے اس کیلے میں ان دنوں بازار لگتا تھا تو ایک دن راز کماری کی داسی اسی بازار میں راز کماری کے لیے تیل لینے آئی بس سندیا تانترک کو اسی دن کا انتظار تھا جب ایداسی تیل خرید کر باپس جانے لگی تو تانترک نے اسے روگ لیا سندیا تانتر ویدیا میں اتنا ماہر تھا کہ اس نے اس تیل پر وشی کرن کا منتر فونک دیا تاکہ وہ راز کماری کو پاہ سکے داسی تیل لے کر راز کماری کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن راز کماری بھی اس ویدیا کا گیان رکھتی تھی اس نے جیسے ہی تیل کو دیکھا بیسی اسے شک ہو گیا کہ اس پر کسی نے تانتر منتر کیا ہے پھر راز کماری نے اپنے داسی سے پوچھا کہ تمہیں بازار میں کون ملا تھا تب داسی نے بتایا کہ اسے شندیا تانترک ملا تھا تب شندیا تانترک نام سنتے ہی رانی کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ماملہ کیا ہے راز کماری نے وہ سیسی کلے کے اوپر پڑے ایک بڑے پتھر پر دے ماری اور سارا تیل اس پتھر پر بکھر گیا یہ کہا جاتا ہے کہ تانترک نے اس تیل پر ایسا زادو کیا جسے اگر کوئی اس تیل کو لگاتا تو وہ اس کے وش میں ہو جاتا اور انہیں تیل پھینکا وہ لوڑکنے لگتا ہے اور جس اسطان پر سندیا تانترک تانتر مندر کیا کرتا تھا اس اسطان تک لوڑکتا ہوا جا کر سندیا کے چھاتی پر چڑ جاتا ہے اب سندیا ساری بات سمجھ چکا تھا تو مرتے مرتے سندیا تانترک نے شراب دے دیا کہ بھانگڑ تباہ ہو جائے گا سارے لوگ مارے جائیں گے اور ان کی آدمائیں یہیں اس قلعے میں بھٹکتی رہے گی اور اتنا کہہ کر سندیا تانترک مر جاتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے ایک بھیانک ید جس میں بھانگڑ کے سنکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ سندیا کی اس سراب کے قارن آج تک اس قلعے میں ان کی آدمائیں بھٹکتی ہیں اور آج بھی رات کے وقت یہاں چیکنے چلانے کی آواز آتی ہے دوستو یہ تو تھی وہ گھٹنائیں جو پارا لوگ ایک شکتیوں سے جوڑ کر دیکھی گئی تھی لیکن ان سب کے علاوہ ایک قارن اور بھی ہے اور یہ ماننا پڑا کہ اس قلعے میں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوتا ہے سو لوگوں کے لیے خطر نہ کو سکتا ہے کچھ سمجھ پہلے اس قلعے میں رات کے وقت لوگ چلے جاتے تھے جو جگہیں جگہیں پر اس قلعے کو کھوڑنے لگتے تھے انہیں لگتا تھا کہ اس قلعے میں کوئی پورانا خزانہ گڑا ہوا ہے اور وہ اسی خزانے کی تلاج میں رات میں اس قلعے میں خدا ہی کیا کرتے تھے اس وقت اس قلعے میں رات کے وقت کچھ اپرادی گتیویدیاں ہونے لگی تھی اور انہی ایس ماجک تطویوں کے کارن اس قلعے میں رات کے وقت پرویش کرنا ورجیت کر دیا گیا تھا پھر دو ہزار سولہ میں ایک ایسی گھٹنا گھٹیت ہوئی جس نے پھر ایک بار اس قلعے پر سوال کھڑے کر دیئے دراصل انڈین پیرانورمل سوسائٹی کے پرمو گورو تیواری ایک نیو چینل کے ساتھ مل کر اس قلعے میں پڑتال کرنے آئے تھے گورو تیواری نے ایسی پارالوکک شکتیوں پر پوری ریسرچ کر رکھی تھی وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ کیا فاقعی میں اس جگہیں پر کوئی پیرانورمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیا اس جگہیں پر کوئی بھوت پریت ہے یا یہ لوگوں کا بہم ہے لیکن اس قلعے میں پڑتال کرنے کے بعد کچھ سمیہ کے بعد سات جولائی دو ہزار سولہ کو ان کے اپنے گھر میں بڑے ہی رہشے میں تریقے سے موت ہو جاتی ہے اور اس موت کا کارن کئی نیو چینلز نے انہیں شیطانی طاقتوں کو مانا تو دوستو یہ تھی اس بھوتہ کے لئے کی کہانیاں میں اس ویڈیو میں بتائی گئی کہانیوں کی ستیتہ کا پرمان تو نہیں دیتا لیکن کچھ نہ گشتو رہشے ضرور ہے جس کارنہ بھارت سرکار کو بھی اس کے لئے کے باہر یہ پورڈ لگانا پڑا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومیٹ بوکس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ملتا ہوں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا دھنیواد